کس چیزی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہو کندی ڈیوٹی کر دے رہے ہو آرمی کمانڈ ہو زندگی میں اپنے خوت ہے تو اپنے وطن سے گزاری ہے کراچی بھی گزاری ہے باب عبداللہ شاہ کا جی دین نو سمنے ہے تو راتی جاگنے دین ٹائم کوئی خطرہ نہیں ہونے راتی تو بہت خطرہ ہونگا ہے جنگل مریالہ باب روشن شاہ باب کرم شاہ کے دو قومہ بلی کیڑا میرا رات کی بھی جاگدار جنمی بھی جاگدار اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قدیر خان وہ آپ دیکھنے تطویر میڈیا میرے ساتھ ایک ایسا بزرگ شاہدی موجود ہے جس نے اپنی ساری زندگی جنگلوں میں ڈیوٹی کیا جنگلوں میں گزاری ہے اور اب اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے جاتا کی نگری میں پہنچ گئے ان سے جاننے کوشی کرتے ہیں کیسے زندگی گزری ہے باری امام کیا عالم ہے باری امام کیا جنگلوں میں ڈیوٹی کی تھی کنے سال جنگلوں میں ڈیوٹی کی تھی بچے پہلے میں مہدوری کر دام تے گجران لے کامو کی فیکٹی آیا ہمیں رئی فیکٹی آئی تے بھولے پیر تے رومی شہدربار یہ بیلکل لطیق ہے میں داتا صاحب آ جایا وہ بھی میری باری امام میں نام آوانا چاڑا میں کیونکہ میں کشمیر آلپا سے جار جام کیونکہ میری مسلمان انہوں ماری ہے انڈیا اس وجہ کو اصلا لوگ اللہ لوگ ہنی مندے میرا دلہ کھانے وال چاکنا مرے سوٹے تاٹر ناد میری قوم نوناری اور واگا میرا پیو ہیلوٹیشن کی چاہ وطنی جنگل مریالے بردلی کروا کے آئے جنگل کے کس جنگل چے رہے ہو کس جنگل چے اپنی زندگی گزاری زندگی میں اپنے خوتے اپنے وطن سے جوزا رہے ہو کراچی بھی جوزا رہی ہے خیف کراچی بھی جھ swab بابا بللہ شاہ جنگل سے جوزا رہے ہو بابا بللہ شہ جنگل سے جنگل اندر رات اس دن ٹائم کوئی چیزیں تنگ نہیں کرتے ہیں دن ٹائم کوئی خطرہ نہیں ہے راتی سے بہت خطرہ ہوں گا ہے پیرو وال تھے جنگل مریالا باب روشن شاہ باب کرم شاہ کریہ لپیر کوئی اثر آیا ہے کسی ستے ہو وہ کوئی آئی ہے کوئی ساپ پایا ہے کوئی شہر آیا ہے کوئی نقصان پن چاہتا ہے اور جگہ تو کوئی خطرہ نہیں لیکن جاتا ہاں تو میں لہور گھراچی آنا میری جیب کا کیا جانا ہوں جنگلہ جہاں خطرہ کوئی نہیں لیکن لوہور چھے خطرہ ہے لہور ایسے گھراچی میں بڑا خطرہ ہے کیونکہ جسٹے ڈیز آل اپ آندھا پی اُس سے پتھان تہرنگاڑ کچھرا کا بھائی ہے اچھا پتھان سارا خوش کہہ رہی نہیں کچھرا کا رہی نہیں دربار آج جائے ہو ہاں میں آج دربار کس چیزی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہو کان دی ڈیوٹی کاڑ دے آرمی کمانڈو آرمی کمانڈو تے ٹریننگ کی تھی جسٹھے چھاپر پیئے چھکن ہے جسٹھے چھاپر پیئے میں چھکن ہے چھوکے کتھ راکھ رہے ہیں ان شایڑ تے سوڑ رہے ہیں اے ٹریننگ کی تھی چھاپ جگہاں تو چھوکے گندی جگہاں تو چھوکے بے ہی جگہاں تے سوٹنے اے ٹریننگ کی تھی ٹریننگ کی تو چھوکے تو پڑی شاید تے سوٹنا نید سفائیقروں میں تے ٹریننگ کی تستگیور جاؤں جد رہے دشمنن میرے اتبار کرے پھر ٹریننگ کی پیر میں اس چھاپر ناڑی دائج ستو دے بند دوں اے ٹریننگ کی ت囉نگرən یک چidor لی macro اجلا ہے اے ٹریننگ بادتا ہے gegب اے چاوال ہے پر کوئی رسمن مسئل بھنگی پاکستانی نہیں آئے گا یہ دو کمہ بلی کیڑا مکوڑا کالا کتا میرا راتھی بھی جاگ دائیں دنی بھی جاگ دائیں کوئی آنوالا بندی نی دنگ ماں شادی بچے ہیں اللہ کے شکر ہے دو بیٹے کمارا میں ایک بھائی پیرو ایک ساتھ سلاوال کپلے شپلے نیرے نویے سور لے نویے جتیاں لہیاں جہاں موٹی بزار اپنے ہیں ہاں خدا حافظ یہ ساری باز سنی ہے ان کا کہنا ہے کہ جنگلوں میں ڈیوٹیاں کی ہیں درباروں پہ ڈیوٹیاں کی ہیں اور ٹریننگ کی گئی ہے جگہ جگہ سے ٹریننگ دینے کے بعد بکر منڈی لہور میں بھی انہوں نے اپنے ڈیوٹیاں کرتے رہے ہیں اور ابھی دربار کے علاقے میں جو شاپر گرے ہوتے ہیں جنس میں کچھ چاوال وغیر آتے ہیں کو روٹی وغیر آتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اور سائیڈ پر رکھتے ہیں اور یہاں دن کے ٹائم سارا دن جو آہ وہ یہ سو کے گزارتے ہیں اور رات کو یہ ڈیوٹی دیتے ہیں اور زندگی ہی اسے انہوں نے بتا رہے ہیں کہ جنگلوں میں بھی اسی طرح تھا سارا دن جو تھا آہ یہ سو کے گزارتے تھے رات میں ڈیوٹی دیتے ہیں ہی بہتہ چل comeback خطرہ ہوتا تھا اور ایسے ہی سارے زندگی گزاری ہیں اور زندگی کی کہانی ساری آپ کو اننے نے سنائی ہے اسی کے لیے تو آہِ اما ہرہِ